اور اب چلتے ہیں خبروں کے وستار میں ایک بار پھر آج بھارت کا لال دیش کی سیوہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور اپنے پیچھے چھوڑ گیا ایک بھارا پورا پریوار جہاں اس سمیں ماتم کے سنناتے میں صرف چیخیں اور رونے کی آواز سنائی دے رہی ہے پورا گاؤں شوک میں ڈوب گیا ہے ہر کسی کی آنکھیں اس لال کے لیے چھلک رہی ہیں معاملہ رامپور کار کھانے کے جگنی بازار کا ہے جہاں کے نیواسی ہیں شہید دیویندر چورسیا اتر پردیش کے دیواریا جنپت کے رامپور کار کھانا تھانا شیطر کا جگنی گاؤں جہاں آج پورا گاؤں ماتم منا رہا ہے کارن اس کے گاؤں کا لال دیویندر چورسیا چھتیس گھڑ کے دنتے وارہ زلے میں ہوئے نقسلی حملے میں شہید ہو گیا بیتے دن 230 بٹالین گشت پر تھی میلا وارہ گاؤں کے بسارس کھوان کوڑا علاقے کے پاس نقسلیوں نے پکی سڑک کے نیچے بارودی سرنگ بچھائی ہوئی تھی جیسے ہی 230 بٹالین کے جوان اس سڑک سے گزرے کہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ بلاسٹ ہو گیا اس دوران ساتھ جوان شہید ہو گیا جس میں دیواریا جنپت کے رامپور کار کھانا تھانا شیطر کے جگنی بازار نیواسی دیویندر چورسیا بھی شہید ہو گیا شام پانچ بجے کے قریب پتا ہرگوین چورسیا کے موبائل پر سی آر پی اف کے ادھیکاریوں نے سمپرک ساتھ کر گھٹنا کی جانگارے دی نقسلی حملے پہ جوان کے شہید ہونے کی سوچنا پر پریوار اور گاؤں میں کوہرام مچ گیا گاؤں کے ساتھ سبھی رشدار شہید کے گھر عمر پڑے ورش دوہزہ تین میں دیویندر سی آر پی اف کے کونسٹیبل پت پر بھرتی ہوئے تھے دیویندر کی ایک پانچ سال کی بیٹی شروتی بھی ہے اس دوران ان کی پتنی سنگیتہ کا کہنا تھا کہ ہمیں گرب ہے کہ ہمارے پتی دیش کی سیوہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے وہیں اس ماملے پر شہید کے پتا اپنے بیٹے کے شہید ہونے پر گرب محسوس کر رہے تھے تو دوسری طرف زلہ پرشاشن کی طرف سے کسی بھی آلہ ادھیکاری کی ان کے گھر نہ پہنچنے کی تکلیف تھی شہید کے پتا ہر گووین نے کہا کہ ہمارا جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے شہید ہو گیا پرشاشن کی طرف سے ابھی تک کوئی سدھ لینے نہیں پہنچا جوان بیٹا ہی آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے وہ چھوڑ ہو گیا اور پرشاشن اس پر جو اب تک کسی طرح کا کوئی دھیام نہیں دیا اب تو کوئی دروازے تک آیا اب کیا منسہ ہے کیا بیوستہ ہے اب سرکار کی کیا بیوستہ ہے اب آنے والے سمائے میں ہی دیکھنا پڑے گا ابھی تک کوئی پرشاشن میرے لیے کوئی بیوستہ نہیں سوچی ہے کیا کریں کیا نہیں ہوں سو کا بھی کوئی بیوستہ نہیں ہے کیا مطلب آئے گی کب تک آئے گی نہیں آئے گی کوئی ہمیں سوچنا نہیں ہے ہمارے پتی سہید ہوئے اس دیش کے لیے